تو جی عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سٹوڈنٹس آج ہم نے نیکسٹ آرگنیلیز پڑھنی ہے دو سب سے پہلے پلاسٹیڈز پڑھنے اور انڈا پلاس میکریٹی کولم کو پڑھنے دو ہمارے پاس آرگنیلیز ہیں آج ہم نے ان کو پڑھنا ہے پچھلا آپ کو ہوپفلی یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھے تھے کیا کیا پڑھا تھا جی ہم نے رائباسومز پڑھے تھے اور کیا پڑھا تھا کومنٹ ضرور کیجئے کہ بتانے آپ نے آج ہم نے پڑھنا ہے پلاسٹیڈز اور انڈا پلاس میک ریٹی کولم سب سے پہلے آج آتے ہم جی پلاسٹیڈز کے اوپر پلاسٹیڈز جو ہیں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ میٹو کانڈریہ جو ہے میمبرین باؤنڈڈ ہے ڈبل میمبرین باؤنڈڈ اسی طرح پلاسٹیڈ بھی ڈبل میمبرین باؤنڈڈ ہیں یہ صرف اور صرف پودو میں پائے جاتے ہیں اور فوٹو سینثیٹک پرو کیریورز کے اندر پائے جاتے ہیں کہاں جی صرف پودو میں پائے جاتے ہیں اور فوٹو سینثیٹک پروٹسٹ فوٹو سینثیٹک پروٹسٹ کون سے لائک ال جی ٹھیک ہوگئے جی اب یہ پلاسٹیڈز جو ہیں ذرا ان پر غور کیجئے گا یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں کلوروپلاسٹ ایک کو بولتے ہیں کروموپلاسٹ اور تھرڑ ہوتا ہے لیوکو پلاسٹ کون کون سے جی کلورو پلاسٹ کرومو پلاسٹ اور لیوکو پلاسٹ سب سے پہلے آ جاتے ہی ہم کلورو پلاسٹ کے اوپر کلورو پلاسٹ کیا ہوتی ہے جی ڈبل ممبرین اسی طرح میٹو کانٹری کی طرح ڈبل ممبرین ہے آوٹر سموت ہے انر جو ہے وہ کیا بناتی ہے ٹویسٹ ہو کے کیا بناتی ہے تھیلقائیڈ اس میں جب ایک ہی بجائے تین چار تھیلک آئیڈی کتھی ہو جاتے تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہے گرینم ٹھیک ہے جی یہ کام کیا کرتی ہیں سائٹ آف فوٹو سینسز زیائی تعلیف کی جگہ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کلورو فیل کلورو فیل کیا ہوتا جی گرین پیگمنٹ ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کو اس کی ڈائی آگرام سے سنجاتا ہوں یہ دیکھیں جی پلاسٹ کلورو پلاسٹ کی یہ کیا ہے آؤٹر میمبرین ہے یہ کیا ہے جی انر میمبرین انر میمبرین اندر ان فولڈ ہو کہ کیا بنا رہی ہے تھیلک آئیڈ جب ایک تھیلک آئیڈ اس کے اوپر دوسرا تھیلک آئیڈ جس طرح بوری آپ ایک بوری کے اوپر رکھتے جاتے ہیں تو وہ تین چار پانچ جب تھیلک آئیڈی کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی گرینم ہے ٹھیک ہے جی کیا ہے جی گرینم ہے یہ اندر سٹرومہ ہے اوپر اوپر آؤٹر آوٹر میمبرین ہے اس کے نیچے انر میمبرین ہے انر میمبرین اندر ٹویسٹ ہو کے تھیلکائیڈ بناتی ہے جب تین چار پانچ تھیلکائیڈ کٹھے ہو جاتے تھا ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ گرینم ہے یہ سٹرومہ ہوتا ہے سٹرومہ مطلب جس طرح سائٹوپلاسٹ کے اندر میٹیریل ہوتا ہے یہاں تک کلیر ہے جی کلوروپلاسٹ کیا ہوتا ہے جی میمبرین باؤنڈڈ ڈبل میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آوٹر اس کی سرفیس جو ہے وہ سموت ہوتی ہے انر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے فارم تھیلکائیڈ بناتی ہے اس میں جو ہے سٹیک آف تھیلکائیڈ جو ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی گرینم کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے سائٹ آف فوٹو سینسٹس ہے اس میں کیا ہوتا جی کلورو فیل ہوتا ہے کلورو فیل کیا ہے جی گرین پیگمنٹ ہے جو پودو کے اندر پائے جاتا ہے جو فوٹو سینسٹس کے اندر ہیلپ کرتا ہے آگے آ جاتا ہے جی کلورو پلاسٹ کے بعد آ جاتا ہے کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ کیا ہے جی یہ یہاں ہے کرومو پلاسٹ کنٹین پیگمنٹ آف برائٹ کلر کیا جی یہ پیگمنٹ آف برائٹ کلر یہ کہاں پر پایا جاتا ہے صرف ایسے پودوں میں جو فروٹ بیئر کرتے ہیں یا جن کی پیٹلز ہوتی ہیں پتیاں ہوتی ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے جی کلر پروائیڈ کرتا ہے جب کلر کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو انسیکٹ اس کے اوپر اٹریکٹ ہوتا ہے جب انسیکٹ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پولینیشن کا عمل تیز ہوتا ہے ان دا سینس ان ڈائریکلی کرومو پلاسٹ میں کس چیز میں ہیلپ کر رہا ہے جی پولینیشن کے اندر ٹھیک ہے جی کرومو پلاسٹ کیا ہے جی برائٹ کلر دیتا ہے پودوں میں کہاں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پیٹلز اور فروٹ بیرنگ پلانٹس کے اندر پائے جاتا ہے یہ پولینیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہو جی اور باقی پودوں کو فروٹس کو اور پتیوں کو کلر پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیوکوپلاسٹ لیوکوپلاسٹ کیا ہوتے ہیں جی کلر لیس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کلر لیس ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا ان کا صرف کام کیا ہے کہ پروٹین لیپیڈز اور اس کو سٹارج کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہو گئے جی تین چیزیں ہو گئے کلوروپلاسٹ کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ کلوروپلاسٹ کا کیا کام ہے جی ٹھیک ہے سائٹ آف فوٹو سینسز کروموپلاسٹ کا کیا کام ہے جی کلر دیتا ہے لیوکوپلاسٹ کا کیا کام ہے جی سٹورج کرتا ہے یہ تین بھولے نہیں ہیں ٹھیک ہو گئے جی آج گرمی بھی بہت ہے آچھا جی نیفٹ چلتے ہیں جی اینڈوپلاس میں کریٹی کولم کے اوپر کس چیز کے اوپر جی اینڈوپلاس میں کریٹی کولم اینڈوپلاس میں کریٹی کولم کیا ہوتا ہے نیٹ وارگ آف انٹر کنیکٹیڈ چینلز ٹھیک ہے کیا ہوتا جی نیٹ وارگ آف انٹر کنیکٹیڈ چینلز یہ سیل ہے یہ نیوکلیس ہے یہ دیکھیں جی انٹر کنیکٹیڈ چینلز جو ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں نیوکلیر انویل سے شروع ہوتے ہیں اور سیل ممبرین تک ٹھیک ہے یہ نیوکلیر میمبرین نیوکلیس کے اردگیر یہ سیلور میمبرین یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک آ جاتے ہیں یہ دو طرح آگے ہوتے ہیں رف انڈوپلازمیک ریٹی کولم اور سموث انڈوپلازمیک ریٹی کولم کتنے قسم کے ہوتے ہیں جی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رف انڈوپلازمیک ریٹی کولم دوسرا سموث انڈوپلازمیک ریٹی کولم رف اپنی نام سے پہچانا جاتا ہے رف مطلب خدری جس کے اوپر رائبوسوم اٹیچڈ ہوگا وہ کیا ہوگا جی رف انڈوپلازمک ریٹی کولم اور جس کے اوپر سوری رائبوسوم اٹیچڈ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگی سموث انڈوپلازمک ریٹی کولم جس میں آپ رف انڈوپلازمک ریٹی کولم جس کے اندر آپ یہ جو ہے رائبوسوم اٹیچڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ جب رائبوسوم کا کام آ گیا تو کیا مطلب کیا فنکشن یہ پرفارم کرتا ہے بتائیں جی سٹوڈنٹس یہ پروٹین سینسز کرتا ہے ٹھیک ہوگے جی جب رائیبوسوم اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ کیا کام کر رہا ہے پروٹین کی سینسز کر رہا ہے سموتھ ہے ڈوپلازمی گریٹی کولم جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی اس کو اوپر رائیبوسوم اٹیچ نہیں ہے سموتھ ہے بالکل سیدھا ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے لپڈ کی میٹابلیزم کرتا ہے ٹرانسپورٹ آف میٹیریل یہ سمجھو ڈا کیا ہے پوسٹ آفز کا کام ہے سیل کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کوئی بھی چیز لے کے جانی ہو تو وہ کون لے کے جاتا ہے سموتھ اڈوپلازمی گریٹی کولم لے کے جاتا ہے اور جو اہم کام کرتا ہے تیسرا ڈی ٹاکسی فائر ہے سیل کے اندر کوئی بھی فارن سبسٹانس آتا ہے تو اس کو فارن ڈی ٹاکسی فائی کر دیتا ہے توڑ پھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا انڈوپلازمی گریٹی کولم کیا ہوتا ہے نیٹ ورک آف انٹر کنیکٹڈ چینلز ہوتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں رف انڈوپلازمی گریٹی کولم اور سموث انڈوپلازمی گریٹی کولم رف انڈوپلازمی گریٹی کولم کے اوپر رائبوسومز اٹیج ہوتے ہیں کھردرا ہوتا ہے اپنے نام سے مشہور ہے جب ایک سموث سرفیس ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے رف انڈوپلازمی گریٹی کولم جب آج آجاتے ہیں تو کھردری ہو جاتی ہے کام کیا ہے جی پروٹین سنسے سیکنڈ ورک آجاتے ہیں سموث انڈوپلازمی گریٹی کولم سموث انڈوپلازمی گریٹی کولم کون کون سے کام کرتا ہے لپیٹ کی میٹابلیزم کرتا ہے اس کے بعد ٹرانسپورد مٹیریل داکیا کا کام کرتا ہے اور تھرڈ کیا ہے کوئی بھی فارن سبسٹانس آجائے تو اس کو کیا کرتا ہے جی ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تھینکیو ویری مچ